پاکستانی جاسوس اس روز شام کو جب میں کرنل شنکر کے پاس پہنچا تو وہ اپنی محفل لگائے بیٹھا تھا آج اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا کرنل شنکر نے میرا پرتباک خیر مقدم کیا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے میرا تعرف کروایا وہ آگرہ چھاؤنی میں سٹیشن تھا سکس پنجاب ریجمنٹ کا کمانڈگ آفیسر تھا اور ہیڈ کورٹرز میں کسی کام سے آیا ہوا تھا کرنل شنکر کی محفل شراب نوشی جب اروج پر پہنچتی تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ ونود اگر تم اپنی بہترین چائے کی پیٹیاں کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری شخص کے حوالے کرو اور وہ پیٹیاں گم ہو جائیں اور تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ تمہارا اعتباری آدمی لاپرواہ اور غافل شخص ہے تو تم اپنی ناسمجھی کا الزام کس کو دوگے اپنے آپ کو یا اس غافل شخص کو میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ یقیناً میں خود کو ہی الزام دوں گا کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے پیٹیاں رکھی تھی مجھے اس کے متعلق پہلے ہی پوری تسلی کر لینی چاہیے تھی بلکل درست یہی بات میں کرنل رنجیت کو آج کئی بار سمجھا چکا ہوں لیکن کچھ بھی اس کے دماغ میں پلے ہی نہیں پڑتا کارنل شنکر کی اس بے تکلفانہ بات سے میں نے اندازہ لگا کہ کرنل رنجیت اس کا پرانا یار ہے شنکر نے رنجیت پر اپنی گولہ باری جاری رکھتے ہوئے کہا رنجیت تمہاری کم سے کم سزا میرے خیال میں ملازمت سے برخواستگی ہوگی فوجی ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی دوسرا کام تو آتا نہیں اگر تم کہو تو میں ونوت سے بات کر کے تمہیں اس کے چائے کے کاروبار میں شامل کروا دیتا ہوں کرنل رنجیت سر جھکائے کرنل شنکر کی تمام باتیں خاموشی سے سن رہا تھا تھوڑی دیر بعد کرنل شنکر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ پاکستانی میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنی روش نہ بد لی چند روز پہلے آگرہ میں دو پاکستانی جاسوس اور پکڑے گئے تھے ڈیوین کمانڈ نے انہیں کرنل رنجیت کے حوالے کیا تاکہ ایف آئی ایو والے آدمی ان کی تفتیش کر سکیں کرنل رنجیت نے اسے بلا وجہ کی سردردی سمجھتے ہوئے انہیں آگرے میں ڈی ایم آئی کے حوالے کر دیا ڈی ایم آئی اور ایف آئی ایو میں ہمیشہ سے ایک تناؤ رہا ہے ڈی ایم آئی والوں نے اپنے ہیڈکورٹرز اور آرمی ہیڈکورٹر کو مطلع کیا اپنے ہیڈکورٹر کی طرف سے میں آگرہ گیا وہاں ڈی ایم آئی والوں کا میرے ساتھ رویہ حتک آمیز تھا کیونکہ وہ صرف پردان منطری کو جواب دے ہیں میں اسی روز واپس چلا آیا ڈی ایم آئی کے دلی کے افسران ابھی آگرہ جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ پاکستانی جاسوسوں کو ساتھیوں نے نہ صرف چھڑوا لیا بلکہ پہرے پر موجود ہمارے چھ جوانوں کو ہلاک بھی کر دیا اب کرنل رنجیت کو یہاں جواب دہی کے لیے بلایا گیا ہے اس کا جی او سی بھی اس کے ساتھ آیا ہے اسے بھی کرنل رنجیت کی طرف سے اپنی غفلت کی جواب دہی کے لیے بلایا گیا ہے رنجیت میرا پرانا دوست ہے اور میں اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن اپنے جنرل کے سامنے کسی حیثیت میں اس کی صفائی نہیں دے سکتا کرنل رنجیت تھوڑی دیر بعد کلب میں اپنے الارٹ شدہ کمرے میں چلا گیا کرنل شنکر تھوڑی دیرے سر اٹھائے ستھاروں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا ونود میں تو حقیقتا پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی جوانوں کی موت سے خوش ہوا ہوں جاسوس جس نظریے سے دشمن ملک میں داخل ہوتا ہے اسے باخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ شیر کے جبڑوں میں اپنا سر دے رہا ہے اور اس کے زندہ واپس لوٹنے کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے گرفتار ہونے کے بعد اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسی جذبے کے ساتھ اپنی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے گرفتار جاسوس کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید ہرگز نہیں رکھنی چاہیے جب تک وہ خود اپنی جان داؤ پر لگا کر اپنی رہائی کی کوشش نہ کرے تشدد سہ کر اپنی زبان کھولنے اور تشدد کی وجہ سے جان دینے سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ گرفتار کرنے والوں کی کسی بھی کمزوری کو دیکھے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے اس طرح یا تو وہ بچ کر بھاگ جائے گا یا پھر گرفتار کرنے والوں کی گولیوں سے ہلاک ہو جائے گا گرفتاری کے بعد موت تو اس کے سامنے ویسے ہی منڈلاتی رہے گی اس لیے موت کا خوف بلکل نہ کرے اور اپنے بچاؤ کی کوشش ہرگز ترک نہ کرے کرنل شنکر شراب کے نشے میں اس واقعے میں بھارتی فوج کی گفلت کا بار بار ذکر کر رہا تھا اور میں اس کی باتیں انتہائی غور سے سن رہا تھا دشمن ملک کا ایک کرنل مجھے بھارتی سمجھتے ہوئے یہ راز کی باتیں بتا رہا تھا جو میرے سینئرز نے ٹریننگ کے دوران مجھے ذرا نرم لفظوں میں بتائیں تھی میں تو دونوں کی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا اور تقدیر مجھ پر خندہ زند تھی کیونکہ میں خود بھی ان حالات کا شکار ہونے والا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کرنل شنکر سے اجازت طلب کی اور اپنے ہوتل واپس آ گیا اگلے روز یشونت نے حضب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دے دی جسے انہوں نے فوری طور پر کاپی کرنے کے بعد شام سے پہلے ہی لوٹا دیا اور اس نئی ڈاک کو بھی کورئر کے دیے جانے والی ڈاک میں شامل کر دیا اگلی صبح سپیشل کورئر کی آمد تھی میرے ساتھیوں نے کچھ دن پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ دلی کے بسوں کے اڈوں اور ریلوے سٹیشنوں پر بھارتی خفیہ پولیس اور فوجی آنے جانے والے مسافروں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں ہوتلوں اور مسلم آبادیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے ہمارے ہاں کی پولیس کی طرح بھارتی پولیس بھی اونچے درجے کے ہوتلوں میں گھسنے کی جرت نہیں کرتی مسیبت آتی ہے تو نچلے درجے کے ہوتلوں کی میں نے اپنے ساتھیوں کو چوکننا رہنے اور بلا کسی وجہ کے گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کی میں جلد ہی اپنے ہوتل میں واپس سلا آیا اور سینئرز کے نام اپنے خدود کو آخری ٹچ دینے لگا اگلا دن اتوار کا تھا اور صبح میرا ایک ساتھی ڈاگ اٹھائے اور دو دوسرے ساتھی اسے کور دیتے ہوئے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے سبزی منڈی ریلوے سٹیشن شہر کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا ریلوے پٹڑیوں کے اوپر شہر کے دونوں حصوں کو ملانے کے لیے ایک اوور ہیڈ بریج بنا ہے میں ساتھیوں کو اس ٹیشن کی دوسری جانب مارکٹ میں ایک ہوتل میں چھوڑ کر اوور ہیڈ بریج کے اوپر جا پہنچا میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے مجھے کیپٹن ارشد آتا دکھائی دیا کیپٹن ارشد پاک فوج میں کاراٹے کا ماہر اور تیز دوڑنے میں امتیازی پوزیشن رکھتا تھا میری ٹریننگ کے دوران ایک فرلانگ سے شروع کر کے گیارہ میل تک مجھے مسلسل دوڑنے کی ٹریننگ اسی نے دی تھی اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں اسے لپٹ جاؤں لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں الیک سلیک کی اس کے پاس سے گزرتے وقت میں نے سرگوشی میں کہا کہ وہ آگے چلتا جائے میں چند لمحوں میں اس کے پیچھے آ جاؤں گا وہ دھیمی چال سے آگے بڑھتا گیا میں تیزی سے پلیٹ فارم پر آیا بکس ٹرال سے ایک دو رسالے لیے اور واپس بریج کی طرف چل پڑا بریج کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے کیپٹن ارشد کو جا لیا اب ہم دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے کیپٹن ارشد نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بل کے دوسری جانے بازار میں چھوڑا ہے اور انہیں ایک گھنٹے بعد امریت سر جانے والی ٹرین پر واپس جانا ہے امریت سر کے نام پر میں چونک پڑا اور پوچھا کہ کیا کوئی نیا راستہ تلاش کر لیا گیا ہے کیپٹن ارشد نے بتایا کہ امریت سر سے پاکستان کو جانے کا ایک نیا راستہ حافظ کے کورئر نے تریافت کر لیا ہے بھارت کی جانب سے سکس مگلر ان کے ساتھی ہیں حافظ جو کہ لاہور کا رہائشی اور پاک بھارت سرحد کا سمگلر ہے اور بھارتی جانب کے سکس مگلر اس کے ساتھی ہیں اور وہ بارڈر سے لے کر امریت سر کی ٹرین کی روانگی تک پاکستانی مہمانوں کو اپنی حفاظت میں لے کر جاتے ہیں یہ ان کا تقریباً روز کا معمول ہے ہمارا ادارہ حافظ کو سہولت فرام کرتا ہے جس کے اوز اس کے آدمی ہمیں بارڈر کے آر پار لے جانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اسی راستے کو دیکھنے کے لیے کیپٹن ارشد خود آیا ہے اس نے بتایا کہ منڈی صادق گن جہاں سے وہ بھارت میں داخل ہوئے تھے اس کی نسبت یہ بہت آسان راستہ ہے اور کم خطرناک ہے کیونکہ بارڈر کی دونوں طرف ایک فرلانگ پر دو گاؤں ہیں جن کے رہائشی اس کام میں ملوث ہیں اور وہی دلی تک آئے ہیں اور واپس بھی وہی لے کر جائیں گے اسی اصنا میں ہم اس ریسٹرانٹ کے سامنے پہنچے جہاں میرے ساتھی انتظار میں تھے میں ارشد کو اندر لے گیا اور ساتھیوں کے نزدیک ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا کیپٹن ارشد کا بھارت میش غالباً یہ پہلا موقع تھا میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور ہم سب مسلح ہیں یہ سن کر کیپٹن ارشد کی پریشانی کچھ کم ہوئی ہم نے جائے پی اور کہا کہ پاکستان جا کر منگل کو وائرلس پر اپنا بخیریت پہنچنے کا پیغام دیں تاکہ ہم یہاں پر ڈاک کی کوپیوں کو زائع کر سکیں میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا ہم ٹیبل سے اٹھے اور ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھی فاصلہ رکھتے ہوئے ہمیں کور دیتے رہے کیپٹن ارشد نے تقریباً سو میٹر دور ایک ریسٹرانٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہیں جن میں ایک حوالدار اسے کور دینے کے لیے بھی ہے میں نے کیپٹن ارشد کو ریسٹرانٹ میں جانے کو کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا جس ساتھی نے ڈاک اٹھائی ہوئی تھی وہ آگے بڑھا اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا باقی دو ساتھی ہمیں کور کیے ہوئے تھے اسی انداز میں میرا ڈاک والا ساتھی اور میں ریسٹرانٹ کے بالکل نزدیک پہنچ گئے میں نے ڈاک کا پیکٹس سے لیا اور اندر جا کر کیپٹن ارشد کے حوالے کر دیا کیپٹن ارشد نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ کوریر کا کام وہ انجام دیں گا اس کے بعد ہم کیپٹن ارشد کو چھوڑنے کے لیے ریلوے پلیٹ فارم پر چلے گئے وہ سارے دو مختلف ڈبوں میں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد جب گاڑی روانہ ہوئی تو ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو الویدہ کہا اور گھر واپس لوٹ آئے اس دفعہ آنے والی ڈاک میں ہمیں نئے کوریر کے علاوہ اور کئی ہدایات بڑی سختی سے کی گئی تھی اور اس بات کی خاص تنبیہ کی گئی تھی کہ ہم اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں ڈاک میں ہمارے گھریلو خطوط بھی شامل تھے جو کہ ہمارے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہ تھے غرض یہ کہ آج کا مرحلہ بھی بخیر و آفیت تیہ ہو گیا میں شام تک ساتھیوں کے گھر میں رہا اور خوب گپ شب ہوتی رہی شام کو مالک مکان اوپر آیا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے الہدگی میں ملنا چاہتا ہے یہ بڑی عجیب بات تھی وہ مجھے اپنے ہمراہ نیچے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور سنیکس پیش کیے میں اور وہ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ مالک مکان الہدگی میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جب کوئی بات واضح نہ ہو تو انسان کی سوچ لا محدود وسطوں تک جا پہنچتی ہے میں نے تو یہ تیہ کر لیا تھا کہ خود اس سکوت کو نہ توڑوں گا ادھر مالک مکان بھی شاید گفتگو شروع کرنے کے لیے موضوع الفاظ کی تلاش میں تھا میرے کب کی چائے ختم ہوئی تو مالک مکان نے مزید چائے ڈالتے ہوئے کہا میں نے آپ سے الہدگی میں بات کرنے کی جو خواہی ظاہر کی تھی یقیناً آپ کو اور میرے کرائے داروں کو کھٹکی ہوگی لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں کئی ماہ سے آپ کی یہاں آمد و رفت اور اپنے کرائے داروں کا مجھے یہ بتا کر مکان کرائے پر لینا کہ وہ مختلف شہروں سے کاروبار کے لیے دلی میں آئے ہوئے ہیں ان کا اپنے کاروبار کے لیے بھی کبھی کبھی کاروباری اوقات میں گھر سے باہر نہ جانا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں نہ رہتا تو مجھے صرف وقت پر کرائے لینے سے غرض ہوتی لیکن اکٹھے رہتے ہوئے مجھے ان پر نگاہ بھی رکھنی پڑتی ہے میری جوان بچیاں ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے لیے یہ بہت ضروری ہے وہ ذرا خاموش ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا کرائے داروں نے کوئی نامناسب حرکت کی ہے اس نے جواب دیا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ان کی شرافت کی قسم کھا سکتا ہوں وہ تو ایک طرح سے ہمارے رکھوالے بنے ہوئے ہیں مالک مکان نے یہ کہہ کر میرے اس وہم کو دور کر دیا جناب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی گفتگو کے انداز اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو چیف کے نام سے مخاطب کرنا اور آپ کو سر کہنے سے ہمیں یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ آپ کاروباری آدمی نہیں ہیں اوپری منزل کے برامدے میں بیٹھ کر آہستگی سے ہونے والی گفتگو بھی ہمیں نیچے سنائی دیتی ہے جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ان کی باتچیت ہمیشہ کسی مشن کی تیاری تکمیل یا ڈاک کے متعلق ہوتی ہے میری چھوٹی بچی چند روز پہلے گلی میں سامنے والے ہمسائیوں کے گھر اپنی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی دونوں چوبارے کی کھڑکیوں میں سے دیکھ رہے تھے تو ہمارے کراہداروں نے سامنے والا دروازہ بند کر دیا لیکن کھڑکی بند نہ کی کمرے میں کھڑکی کے سامنے ایک بڑا آئینہ دیوار میں لگا ہوا ہے اس آئینے میں لڑکیوں نے دیکھا کہ کراہدار نے ایک مشین نکالی بجلی سے اس کو کنیکٹ کیا ایریل کی ایک تار پہلے کھڑکی سے باہر نکالی اور پھر انہوں نے اس مشین سے ٹیلی گرام دینے والے ایک آلے کا استعمال شروع کیا جبکہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے وہ کراہدار کچھ لکھتا بھی جاتا تھا پندرہ منٹ تک انہوں نے اس مشین کو استعمال کیا اور پھر کہیں چھپا کر دروازہ کھول دیا مالک مکان کے زبانی یہ باتیں سن کر میرے ہوا سڑ گئے میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو مالک مکان نے اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہے میں نے اپنی ڈر پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا آپ نے اس بات سے کیا نتیجہ آخص کیا مالک مکان نے جواب دیا میرے خیال میں آپ کسی غیر ملک یا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ سب پاکستانی ہیں میں کچھ دیر خاموش رہا اور حواز کو مجتمع کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے پولیس کو اطلاع کرو اور ہمیں پکڑوا کر نہ صرف خاصے بڑے انعام کے حقدار بن جاؤ بلکہ بھارت سے وفاداری کا ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کر دو میرے یہ الفاظ ڈوبتے ہوئے شخص کی آخری کوشش کے مترادف تھے مالک مکان نے میری بات سنتے ہی باہول پڑا اور کہا جناب میں آپ کو نہیں جانتا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میری سوچ ایسی ہوتی تو آج آپ پولیس یا فوج کی حراست میں ہوتے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور خصوصا پاکستانی مسلمانوں کو اپنا سمجھتے ہیں ہم دلی کے پنجابی سوداگران فیملی سے ہیں پاکستان میں بھی ہماری خاصی وسیر اشتداری ہے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم آپ کو پکڑوا دیں گے جناب والا میں آپ کے مطالق یہ یقین کر کے کہ آپ واقعی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں آپ کو دلی کے ان مسلمانوں سے ملانا چاہتا ہوں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں میرے لئے مالک مکان کی یہ باتیں اتنی اچانک اور خلاف توقع تھی کہ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر پایا چند منٹ تو میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اس دوران اس کے مطالق سینکڑوں مصبت اور منفی خیالات میرے دماغ میں آتے رہے وہ ہماری اصلیت اور ٹرانس میٹر کے بارے میں جان چکا تھا ایسی صورتحال درپیش آنے پر ہمیں جو ہدایت دی گئی تھی ان کے مطابق تو مجھے اسے بلا تاخیر ختم کر دینا چاہیے تھا اسی کے ساتھ مجھے یشوند کا خیال آیا جو ہندو ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا جیسے کہ میں نے ابھی ابھی مالک مکان سے کہا تھا کہ ہمارے مطالق اتنا کچھ جان لینے کے بعد اسے پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے اس کا پہلے سے ایسا نہ کرنا اور ہمیں پاکستان کے ہمدردوں سے مدارف کرانے کی پیشکش کرنا اس کی کوئی چال نہیں ہو سکتی تھی میں نے خاموشی سے ان چند منٹوں میں بہت کچھ سوچا اور بالآخر اس ذہنی کشمکش سے نکل کر ایک فیصلہ کیا میں نے مالک مکان کو مخاطب کرتے ہوئے دھیرے ہوئے لہجے میں کہا میں آپ کو فیلحال اپنے اور اپنے ساتھیوں کے مطالق یہی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ درست ہے ہم اپنی جان کی بازی لگا کر یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے کام میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو ختم کر دینے کو تیار ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے وطن کے حامیوں کے لیے بھی ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں آپ نے ہماری حقیقت جاننے کے باوجود جو رویہ اپنایا ہے اس کی وجہ سے آپ کے خلوص پر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے زیر زمین ہمدردوں کا ذکر کیا ہے تو امکان ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی شاید کچھ کالی بھیڑیں موجود ہوں ہماری جانوں سے بہت زیادہ اہم ہمارا مشن ہے لہٰذا آپ ان کو ہماری اصلیت کے مطالق فیلحال کچھ نہ بتائیں اور ہمیں صرف ان سے ملوائیں ہم خود اپنے طریقے سے ٹھوک بجا کر تسلی کر لیں گے کہ وہ کتنے بھروسے کے قابل ہیں آپ انہیں صرف یہی بتائیں کہ ہم ان کے ہم خیال بھارتی مسلمان ہیں اور یہ بھی مت بتائیں کہ میرے ساتھی آپ کے قرائدار ہیں میں جانے کے لئے اٹھا تو مالک مکان نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے وہ کہنے لگا پاکستان ہی ہم بھارتی مسلمانوں کی آخری امید ہے مشرقی پاکستان میں اندرونی گڑبر اور بغاوت سے فائدہ اٹھا کر بھارت نے جو کچھ کیا اس سے بھارتی مسلمانوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں میں آئندہ چند روز میں چیدہ چیدہ ہم خیال ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ سے ملواؤں گا اور اس میٹنگ کے دن وقت اور جگہ کا آپ کے ساتھیوں کو بتا دوں گا مالک مکان سے رخصت ہو کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا آیا اور انہیں اس گفتگو کے متعلق بتایا انہوں نے بھی میرے فیصلے کی طاعت کی اور میں اس ہونے والی ملاقات کی روشتی میں ایک نئے مشن کے خد و خال بناتا ہوا اپنے ہوتل میں آ گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر بلتی رہیں ہم مزید ویڈیو لے کر آپ کے لئے جلدی آزر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ